ہلو فرینڈز بلکم ٹو مائی چینل ریکس گیمنگ یہاں سے تو یہاں پہ آئیو اور آنے کے بعد دیکھو اس جگہ پہ اس کو کھولو اور کھولنے کے بعد یہاں پہ شٹنگن مل جائے گا تو یہ نیا لوکیشن سارا چینج ہو گیا ہے یہاں پہ شٹنگن نہیں ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ کیسے پتہ کریں گے سب چیزوں کو تو میں یہ سب بتا رہا ہوں تو گرینڈپا نے تو مجھے مار دیا ابھی پیچھے کا ساؤنڈ نہیں ہے یار کوئی دکت نہیں ہے تو اب دوسرا لوکیشن بتا رہا ہوں یعنی دوسرے سیچویشن میں آپ کو کہاں پہ ملے گا دوسری جگہ کہاں پہ ملے گا اور کیسے پتہ کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ دیکھو یہ کچن میں آنے پر دوسرے میں یہاں پہ مل جائے گا یہ دوسرا سیچویشن ہے یعنی دوسری جگہ یہ بھی ہے یہاں پہ مل سکتا ہے اب تیسری جگہ یعنی تیسرا سیچویشن دیکھو میں کچن میں بار بار آکے پتہ کر لیتا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہے تو ابھی یہ ددو تھوڑا سا سو رہے تھے تو تھوڑی سی مستی میں نے ان کے ساتھ کی تھی تو ابھی یہ تھوڑا سا میں نے دکھا دیا اوہ واہ ایسے اس طرح سے اچھلے تھے تو اب ہم لوگ next situation یعنی تیسری location میں بتانے جا رہا ہوں یعنی تیسری جگہ کہاں پہ ملے گا تو یہاں پہ آؤ کچن میں اور یہاں جیسی میں نے اسے کھلا یہاں پہ رینچ ملا جب مجھے یہاں پہ رینچ ملے گا تو اب کہاں مجھے کھوزنا چاہیے تو بس یہاں سے آرام سے اس والے روم میں آؤ نہیں اس والے میں نہیں یہاں پہ آؤ اور اسٹرنگن مل جائے گا کیونکہ اسٹرنگن کھوزنے میں بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہم دونوں بڑھاو اور بڑھی کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہے نا دونوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ اب آ گیا میرا فورس situation یعنی چوتھا پلیس کہاں پہ ہوگا جہاں پہ مجھے اسٹرنگن ملے گا تو اسٹرنگن کھوزنے کے لئے چوتھا پلیس پہلے ہم پتا کر لیتے ہیں کی کچن میں کیا ہے جب کچن میں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہے تو اسٹرنگن مجھے آسانی سے مل جاتا ہے تو اس میں تو اوہن میں کچھ نہیں ہے کیچن کے اوہن میں کچھ نہیں ہوگا تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا تو اب ہمیں ادھر جانا ہوگا چینل کا نام میں نے بدل دیا کیونکہ مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور بہت سارے لوگ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے چینل کا نام کیا ہے تو وہ لوگ مجھ پہ ہنس رہتے ہیں یہ کیا نام رکھا ہے لیکن اب ہمارا چینل تو ابھی لگ بگ 8500 کے آس پاس ہو گیا ہے تو دیکھو اس جگہ پہ آنا ہے تو یہ چینل کا نام ہم اور چینج کریں گے سوری چینج نہیں کریں گے وہ چینج میں نے کر دیا ہے لیکن یہ نام مجھے اچھا لگا تو میں نے اسے رکھ دیا ہے تو یہ والا چوتھا سیچویشن تھا یہاں پہ آپ کو سٹنگر مل جائے گا اور اب چلتے ہیں پچھ میں سیچویشن کی اور یعنی فکر میں کہاں پہ ملے گا تو یہاں پہ جیسے اوپر آؤ اور اوپر جانے کے بعد دیکھو ہم لوگ کچن میں جائیں گے تو میرے چینل کا مونیٹیزیشن بھی آنا ہے میرا پیمنٹ ساید آنے ہی والا ہوگا اس بار میرا پرس پیمنٹ ساید اس بار آ جائے تو وہ فور سیچویشن میں یہاں پہ آؤ اور جب بوٹ کی ملے تو کیا کرنا ہے تو بوٹ کی ملے تو ہمیں سب سے پہلے بیپن کی کھوزنا ہے تو یہاں پہ جاؤ اور مجھے یہاں پہ اس دراج میں یہاں دیننگ ٹیبل کے آسپاس آپ کو یہ بیپن کی ملے گا جب یہ بیپن کی آپ کو مل جائے تو کرنا کیا ہے کچھ نہیں کرنا بس یہاں سے جاؤ اور تھوڑا سا میں سپیڈ کر دیا ہوں تو یہاں سے جاؤ اور یہاں اس جگہ کو کھولو اور بیپن کی لینے چلیں بیپن کی سے ہم یہاں کھولیں گے ابھی اسے پھیک دیتا ہوں میں کیونکہ مجھے یہاں سے رینچ بھی لانا ہے رینچ لینے کے بعد یہاں سے جائیں گے اور ہم اس جگہ کو اس بریج کو کمپلیٹ کر لیں گے تو رینچ سے اس کو میں کس دیتا ہوں تو یہ آ کے کرنا ہوگا پہلے کیونکہ ہمیں جو سالمکڑی کی طرح آیا ہے چلنڈرینہ چلنڈرینہ کا بیبی چلنڈرینہ کا بیبی اسے مجھے مارنا ہے تو ہم اس کو کھولیں گے یہی پہ میں نے بیپن کی پھیکا تھا تو اس لئے میں نے پھیکا تھا تو دیکھو یار اس طرح سے ہم اسٹرنگن اس میں لیں گے اس میں اسٹرنگن کھوزنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتا دے رہا ہوں اس لئے میں نے اس لوکیشن کو لاش نے بتایا تو یہ بڑھاو کو ابھی ایک شوٹ دوں گا اور یہ جیسی گرے گا اب یہاں سے دیکھو یہ نکل کے آئے گا سالہ فدو ایسا دیکھو اس کی اس کی ماکی شاکی ناکا رامو کاکا تھائیں اسے ماروں گا سالے کو اور جیسی اسے لگا یہ اس کی پیر سارے چھتر گئی سالے کی اور یہاں سے ہم لوگ لیں گے یہ کروبر اور کروبر لے کر چلیں گے ہم لوگ جلدی جلدی سالے بڑھا ہو تو مجھے بار بار مارتا ہے سہالہ اس کی تو کھہر نہیں تو ہم یہاں جلدی جلدی یہاں پہ آئیں گے اور اسٹنگن ہمیں مل جائے گا چالو پانچوں لوکیشن میں نے بتا دی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو سبسکرائب کرو چینل کو اگر نئے ہو تو تھانک یو ویڈیو دیکھنے کے لئے